اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ایڈوکیٹ پرویز کموکا فرم پیرامانٹ لیگل سلوشنز آج ہم بات کریں گے مینٹیننس آف مائنر کے حوالے سے اسلامی خلاف مینٹیننس سیکشن فائیو آف دا فیملی کوٹس ایکٹ دوستو کوئی بھی مائنر اپنے فادر کے خلاف مینٹیننس کا سوٹ فائل کر سکتا ہے اور اسے مینٹیننس کلیم کر سکتا ہے ہر فادر جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے مائنر کو مینٹیننس پروائیڈ کرے ان کیس آف مائل چائل تل دی ایج آف میجورٹی تل دی ایج آف میجورٹی تل دی ایج آف اول اور ان کیس آف فیمل چائل تل دا میریج آف دا گرل وہ اس کو مینٹیننس پروائیڈ کرنے کا پابند ہے اکارڈنگ ٹو لاؤ تو اس میں دوستو جب کوئی مائنر اپنے فادر کے خلاف مینٹیننس کا سوٹ فائل کرتا ہے اور مائنر کی کوئی پواپرٹی نہیں فادر کی کوئی پواپرٹی نہیں ہے تو جب وہ ایکزیکوشن میں جاتا ہے تو اس نے اس پروپرٹی کی ڈیٹیلز دنی ہوتی ہیں کہ یہ پروپرٹی اس کے فادر کی ہے اور اس لحاظ سے وہ اس کو مینٹیننس پروائیڈ کر سکتا ہے ان کیس کہ فادر کے نام کوئی پروپرٹی نہیں ہے اور اس کا فادر کی فائنانشل پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو مینٹیننس پر کرے تو دوسرا وہ اپنے گرینڈ فادر کے خلاف مائنر جو ہیں وہ سوٹ فائل کر سکتا ہے فاردہ مینٹیننس لیکن اس میں دو کنڈیشنز ہیں نمبر ایک اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کا فادر اس کی فائنانشل کنڈیشنز اس طرح کی نہیں ہیں کہ وہ اس کو مینٹیننس دے سکے اور سیکنڈی اس کے گرینڈ فادر کے پاس اتنے ریسورسز ہیں اور پروپرٹی ہے کہ وہ اس کو مینٹیننس پروائیڈ کر سکتا ہے تو یہ دو صورتوں میں ایک مائنر اپنے گرینڈ فادر کے خلاف بھی مینٹیننس کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے نمبر ایک کہ اس کا فادر زندہ نہیں ہے اور اس کی کوئی پروپرٹی بھی نہیں ہے اور نمبر دو یا اس کے فادر کے فائنانشل ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ مینٹیننس پے کر سکے اور سیکنڈی اس کے گرینڈ فادر جو ہے اس کی پروپرٹی ہے اور اس کے اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اس کو مینٹیننس پروائیڈ کر سکتا ہے جو گرینڈ فادر ہے اس کو بھی پورا موقع دیا جاتا ہے جائے گا ڈیفینس کا کہ وہ ادر وائز پروپ کرے تو کسی بھی ایگزیکیوشن میں اگر کوئی مائنر اپنے فادر کے خلاف ایک نکری لیتا ہے اور ایٹ لیٹر سٹیٹ دیورنگ ایگزیکیوشن وہ کہتا ہے کہ جی فادر جو ہے اس کی پروپرٹی نہیں ہے یا اس کے وسائل نہیں ہے اور میرے گرینڈ فادر کے پاس پروپرٹی ہے اور وسائل ہیں تو اس کے خلاف ایگزیکیوٹ کی جائے نکری تو یہ ان لیگل ہے اس کے لیے اس کو ایک سیپریٹ سوٹ فائل کرنا ہوتا ہے فرمینٹیننس نہ کہ ایگزیکیوشن پروسیڈنگز میں وہ اپنے گرینڈ فادر کے خلاف ایگزیکیوٹ ڈکری کو کروائے تو دوستو ایسا ہی یہ کیس آنوریبل سپریم کورٹہ پاکستان میں آیا جس میں ایک مائنر نے اپنے فادر کے خلاف ڈکری لی اور دورنگ ایگزیکیوشن جب اس کی پاپٹی کی ڈیٹیلز کب ڈیٹیلز کا اس کو کہا گیا تو اس نے پلی لی کہ اس کے فادر کے نہیں پاس کوئی پاپٹی یا سورسز نہیں ہے جبکہ اس کے گرینڈ فادر کے پاس پاپٹی ہے اور اس کے خلاف ایگزیکیوشن کی جائے جس میں ایگزیکیوٹنگ کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے گرینڈ فادر کے خلاف ایگزیکیوشن کی جس کو چیلنج کیا گیا اب تل سپریم کورٹا پاکستان اور سپریم کورٹا پاکستان میں یہ ڈیسائیڈ فرمایا کہ کوئی بھی مائنر اپنے گرینڈ فادر کے خلاف مینٹیننس صرف اس صورت میں کلیم کر سکتا ہے کہ نمبر ایک اس کا فادر کوئی پاپٹی نہیں ہے یا وہ زندہ نہیں ہے اور اس کی کوئی پراپٹی نہیں تھی یا اس کے وسائل نہیں ہے اور وہ پے نہیں کر سکتا اور سیکنڈلی جو اس کا گرینڈ فادر ہے اس کے پاس پراپٹی ہے اس کے پاس وسائل ہے اور وہ پے کر سکتا ہے جبکہ اس کے گرینڈ فادر کو ادروائز پروو کرنے کا پورا پورا رائٹ دیا جائے گا انڈر دا آرٹیکل فور اور آرٹیکل ٹین اے آف دا کانسٹیٹوشن فیڈ ٹرائل تو یہ کیس تھا دوستو پی ایل ڈی دوہزار چوبیس سپریم کورٹ سکسٹی سیون پی ایل ڈی دوہزار چوبیس سپریم کورٹ سکس سیون جس میں یہ ہولڈ فرمایا گیا کہ ایک مائنر اگر اپنے گرینڈ فادر سے مینٹینس کلیم کرے گا تو اس کے لئے اس کو سیپٹڈ سوٹ فائل کرنا ہوگا ارنانکہ اگزیکوشن میں جا کے وہ کلیم کرے اور دوسرا اگر وہ گرینڈ فادر کے خلاف مینٹینس کلیم کر رہا ہے تو گرینڈ فادر کو اپنے ڈیفینس کا پورا پورا رائٹ انڈر فیڈ ٹرائل آرٹیکل فور اور آرٹیکل ٹین اے دیا جائے گا ہم یاد رکھیں وسلام